موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج سولہ ستمبر بودھ کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بار ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کلات میں نامالو مسئلہ افراد نے لیوز چیک پوست پر حملہ کر کے اصلاح لوٹ لیا ہے آواران میں ایک بار پھر کھاپس پاکستانی فورزز نے آپریشنٹ کی تیاری شروع کی ہے پنجگر میں ریاستی مخبر کو حلہ کرنے کی ذمہ داری بیلیف نے قبول کی ہے برطانوی ایمپیز نے بلوچستان میں پاکستانی مزارمت کی مصمت کر کے معاملت پارلیمنٹ میں اٹھانے کی یقین دیانی کروائی ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کے مزید چبیس کیس رپورٹ ہوئی ہے پاک فضائی کا ایک دربیت تیارہ گر کر تباہ ہو گیا پاکستانی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان کا نظام مجرموں کی طرف داری کرتا ہے اقوام متعدہ نے کہا کہ دنیا بر میں صحافیوں پر ہونے والی تشدد میں پولیس اور سیکیورٹی ادارے پہلے نمبر پر ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں قلات میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک لیویز چیک پوسٹ پر حملہ کر کے وہاں موجود اہلکاروں کے ہتھیار اپنے حملہ لے گئے ہیں واقعہ قلات کی تحصیل منگچر میں پیش آیا جہاں مسلح افراد نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں تین لیویز اہلکار زخمی ہوئے ریڈیوز رنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق حملہوروں نے لیویز اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے ہتھیار چھین کر فرار ہو گئے ہیں آوران میں قابض پاکستانی فوج نے مختلف علاقوں میں آپریشن کی تیاریاں شروع کر کے بڑی تعداد میں نقل حرکت کر رہی ہے پاکستانی زمینی فوج کی بڑی تعداد کو منگولی آرمی کیمپ سے وادی کی جانب جاتے دیکھا گیا ہے جبکہ زرانکولی آرمی کیمپ سے جکرو کی طرف بھی بڑی تعداد میں قابض پاکستانی فوج کی جانب کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے مقامی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج کے ساتھ پانی کے ٹینکرز اور ٹریکٹرز کے علاوہ دیگر جنگی سازہ سامان بھی ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز بیالیف کے سرمچاروں نے پنجگور چتکان کے علاقے غریب آباد میں ریاستی آلکار احمد ولد بشیر احمد کو حملہ کر کے ہلاک کیا جبکہ اس کا ساتھی عمر ولد محمد حنیف شدید زخمی ہوا گوہران بلوچ کے مطابق احمد ولد بشیر پروم واقع سمیت کئی جرائم میں پاکستانی فوج کے ساتھ شریک رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ زخمی ہونے والے عمر کو بھی مختلف ذرائع سے تنبیہ کی گئی تھے کہ وہ ایسے اناثر کا ساتھ نہ دے لیکن وہ ایک دفعہ پھر احمد جیسے بدنام زمان ریاستی مخبر کے ساتھ تھا میجر گوہران بلوچ نے کہا ہے پروم واقع میں میجر نورا لیفٹیننٹ نواز عبد المالک مومن کی شہادت میں احمد ولد بشیر پاکستانی فوج کے ساتھ تھا اور وہاں زخمی بھی ہوا تھا پروم واقع میں بلوچ سرمچاروں کی شہادت اور لاشوں کی بے حرمتی جیسے عالمی قوانین کی پامالی میں پاکستانی فوج کا ساتھ دینے پر احمد کو پیر کے روز بنجگور شہر میں نشانہ بنا کر ہلاک کیا گوہران بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس گروہ کے دوسرے ارکان کی تفصیل ہمارے پاس محفوظ ہیں دوسری طرف پاکستانی فوج بلوچستان میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتقب ہے اور ایسے جرائم میں قابض فوج کا ساتھ دینے والی سزا کا مستحق ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ منگل کو ان کے سرمچاروں نے کولو کے علاقے چپی کچھ کے مقام پہ قابض پاکستانی فورسز کی قائم کردہ چوکی نمبر چھے پہ بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فورسز کے دو اہلکار موقع پہ ہلاک جبکہ ایک اہلکار شدید زخمی ہوا بلوچ نیشنل مومنٹ ڈائسپورا کمیٹی کے ارگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا ہے کہ برٹش فورن اور کامن ویلت اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے حیات بلوچ کی قتل کے حوالے سے برطانوی ممبر پارلیمان اور کنزرویٹیو پارٹی کے رکن جوناتھن گولیز ایم پی نے ہماری خطوط کا جواب دے کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کی یقین دہانی کر کے کہا ہے کہ برطانوی حکومت کسی بھی معورہ عدالت قتل اور جبری گمشدگی کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور وہ تمام ریاستوں سے اس طرح کے واقعات کی چھاند بین زمدہ رنگ کو قرار واقعی سزا دے کر جبر کی شکار لوگوں اور ان کے لوہکین کو انصاف فرہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ڈاکٹر نسیم بلوچ کے مطابق حیات بلوچ کے قتل کے واقعے کے خلاف بین ایم ڈائسپورا کی ہدایت پر یوکے زون کے ممبران نے اپنے لوکل ایم پیز سے رابطہ کر کے ان سے اس سنگین انسانی مسئلے پر آواز اٹھانے کی درخواست کر کے بلوچستان میں جاری سنگین انسانی حقوق کے پامالیوں پر انہیں آگہ کیا تھا اس کے بعد اب تک برطانوی پارلیمنٹ کے بہت سے ممبران نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس مسئلے کو فورن آفیس کے سامنے رکھ کر ان سے اس حوالے سے جواب تلبی کریں گے اسٹاک آن ٹرینٹ کے ایم پی سے یوکے زون کے رکر نسیم عباس بلوچ نے رابطہ کر کے انہیں اس حوالے سے آگہ کیا جس کے جواب میں انہوں نے فورن آفیس کو ایک خط لکھتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا اس کے جواب میں فورن آفیس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں جاری سنگین انسانی حقوق کے پائمالیوں اور ماورائی عدالت اور حیات بلوچ کے قتل کے حوالے سے آپ کی گہرے خدشات کو سمجھتے ہیں کیج کے مرکزی شہر تربت میں شہید فدہ چوک پر جسٹس فور شاہینہ شاہین کمیٹی کی طرف سے شاہینہ شاہین بلوچ کے خاندان کو انصاف فرامی کے لیے دھرنا اور بوکرتالی جاری رہا ہے بوکرتالی کیمپ میں چوتے روز ایچ آر سی پی کے ریجنل کوارڈینیٹر پروفیسر غنی پرواز سمیت تربت سیول سوسائیٹی کے کارکنان بھی بیٹے رہے جبکہ سیاسی و سماجی شخصیات اور طلبہ تنظیموں کے نمائندوں نے کیمپ میں جا کر یک جہتی کی اس موقع پر جسٹس فور شاہینہ شاہین کمیٹی کے ترجمان کے کہنا تھا کہ علامتی کیمپ کا مقصد شاہینہ کی فیملی کو انصاف فرام کرنا ہے ہمارا بنیادی مطالبہ نامزد قاتل اور ان کے ساتھیوں کے فوری گرفتاری ہے جبکہ قتل کو گیارہ دن گزرنے کے باوجود پولیس کا قاتل کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکامی تشویش کا باعث ہے کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سترہ ستمبر کو شہید شاہین شاہین بلوچ کی شہادت اور قاتلوں کے عدم گرفتاری کے خلاف صبح دس بجے لاو کالج سے شہید فدا چوک تک ریلی نکالی جائے گی چار ماہ قبل خاران سی جبری طور پر لا پتہ کیے گئے سنا بلوچ کی گمشدگی کے حوالے سے لوہیتین نے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی کیمپ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کیا اور ان کے جبری گمشدگی کی تفصیلات وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کو فراہم کیے سنا بلوچ کے لوہیتین نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی فوج کے کرنل عمر فاروق نے تصدیق کی کہ سنا بلوچ ان کی تحویل میں ہے جن کو تفتیش کے بعد رہا کر دیا جائے گا لیکن چار مہینے گزرنے کے باوجود سنا بلوچ رہا نہیں ہوئے لا پتہ طالب علم کے لوہیتین کے مطابق محلتانہ روز خاران کے رہائشی سناولہ ولد محمد اسحاق کو گیرہ مئی سائل دوہزار بیس کو صبح آٹھ بجے کے وقت جویان کے مقام پر اس وقت لاپتہ کیا گیا جب وہ اپنے گاؤں بناب کی جانب جا رہا تھا بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے بلوچ طلبہ کا احتجاجی کیمپ چودویں دن بھی جاری رہا یہ احتجاجی کیمپ یونیورسٹی کی طرف سے مختص نشستوں پر فیس لاغو کرنے کی پالیسی کے خلاف ہے جبکہ بلوچ طلبہ کے مطالبات میں فیس پالیسی واپس لینے کے ساتھ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے قبائلی علاقوں کی طلبہ کے لیے کوٹے پر اسکولرشپ کے اجرا کے ساتھ ہر شعبہ جات میں ان کے لیے نشستیں مختص کرنا بھی شامل ہے اور انجینئرنگ کالج کے داخلے براہ راز ڈائریکٹریٹ سے کروانا بھی طلبہ کا مطالبہ ہے دوسری طرف ابھی تک کسی بھی فورم پر ان کے مطالبات نہ سنے گئے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی مذاکرات کیا جا رہا ہے طلبہ کے مطابق انہوں نے حکومت پنجاب بلوچستان اور سینٹ چیئرمنٹ تک اپروچ کی ہے مگر کہیں سے بھی شنوائی نہیں ہو رہی بلوچستان یوت انڈ سیول سوسائٹی کے طرف سے اگست سال دوہزار بیس کے مہینے میں بلوچستان کی شہراؤں پر رونما ہونے والے ٹریفک حادثات کے اعداد شمار جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق اگست کے مہینے میں نو سو چوالیس حادثات رونما ہوئے جن میں ایک سو تین تالیس افراد حلاق اور ایک ہزار چار سو ستر زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق بلوچستان کی شہراؤں پر ٹریفک حادثات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان اموات میں ایک ہی خاندان کی چار چار پانچ پانچ لوگ بھی شامل ہیں جبکہ شیرخوار بچے بھی اس مہینے میں ٹریفک حادثے کی نظر ہو گئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کی چھبیس کیس ریپورٹ ہونے کے بعد اب تک متاثر افراد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار چھے سو اکیس جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو چون سٹھ ہو گئی ہے محکم صحت کے کرونا وائرس آپریشن سیل کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق کوئٹہ سے بائیس جبکہ کلے صحف اللہ سے کرونا وائرس کی چار نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں اس وقت کرونا وائرس سے نو سو بارہ مریض زیر علاج ہیں اور ایک سو پینٹالیس اموات بھی ہو چکی ہیں دال بندین پولیس نے غیر قانونی طریقے سے ایران اور ترکی جانے والے تینٹالیس افراد کو حراست میں لیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق یہ لوگ غیر قانونی طریقہ اختیار کر کے ایران کے راستے سے بیرونی ممالک جانا چاہتے تھے کہ پولیس نے انہیں تحویل میں لے لیا گرفتار لوگوں کا تعلق پاکستان صوبے پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہیں پنجگور کے علاقے گارگو میں دو ہزار گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم کی نتیجے میں گاڑی ڈرائیور ہلاک اور تین افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف خوزدار میں پیر عمر کے مقام پر حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے کوئٹا کے علاقے نواقلے میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے جبکہ مستنگ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے پاکستانی پیزائیہ کا ایک تیارہ پنڈی گیپ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے پاکستان پیزائیہ کے ترجمان کے مطابق پیزائیہ کا ایک تیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران پنڈی گیپ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تباہ ہونے سے قبل پائلٹ جاز سے نکلنے میں کامیاب رہا ہے جبکہ زمین پر بھی کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے پاکستان کے اٹارنی جنرل کالت جاوید کان نے کہا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف بڑی عد تک متاثرہ اپرات کے بجائے مجرموں کے حق میں جھکا ہوا ہے سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے موقع پر منقضہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر مجرم سماجی اور مالی طور پر طاقتور ہو تو بدترین نائنساپی ہوتی ہے اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ ار طرح کے جرم کرنے والے اپرات کے عق میں دولت اور سماجی احسیت ناقابل تسکیر دپا تشکیل دے دیتی ہے پاکستان بر میں کورونا وائرس کی وبا کے سبب بند ہونے والے تعلیمی ادارے کل سے مرلا وار کلنا شروع ہو گئے ہیں جہاں جامات اور کالجوں کے ساتھ ساتھ نویں اور دسویں جماعت کی کلاسوں کا آگاز ہو گیا ہے تعلیمی اداروں میں داکلے کے مقام پر طلبہ کے درمیان سماجی پاصلہ رکھنے کے لیے نشان بنائے گئے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی سپارت کانے نے اپنے شہریوں کو پاکستانی دارالحکومت میں جرائم کی تعداد میں اضافے پر متنبہ کرتے ہوئے الٹ جاری کیا ہے کہ شہر میں چوری ڈکیتی موبائل پون پرس اور آٹو موبائل کی چوری سمیت جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے الٹ میں اسے تمام علاقوں کی بھی نشاندئی کی گئی ہے جن میں آلات مقدوش ہیں سپارت کانے نے نشاندئی کی گئی علاقوں میں سپر کرنے والے امریکی شہریوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی شناکت کو نظروں میں آنے سے بچانے کی کوشش کریں اور مہنگے زیورات گڑیاں پہننے سے گریز کریں جبکہ بینکوں یا ایٹی ایم پر جاتے وقت چوکس رہیں بھارتی اکام نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی پوجی سرط پر جاری تنازہ کے عل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کے باوجود مغربی عمالیہ کے قریب آپٹیکل پائبر تاروں کا جال بچا رہی ہے ایک سینئر بھارتی عددار کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کیبلز کی بدولت پرکتر علاقوں میں اپواج کو بہتر انداز میں معاصلاتی رسائی ہو سکے گی اور آلہی میں اس طرح کے تاروں کو لدھاک کے عمالیہ کے علاقے میں پن گونگ تاسو جیل کے جنوب میں دیکھا گیا ہے اقوام متحدہ نے دنیا بر میں ساپیوں کے قلاب پرتشدد واقعات میں تیزی سے اضافے کی وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے ایک بڑی وجہ پولیس اور سیکورٹی پورسز کو قرار دیا ہے قبر رسان ادارے اے اے پی کی ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے زہلی ادارے سکاپتی ایجنسی نے کہا ہے کہ اس سال جنوری اور جون کے درمیان 21 مظاہروں کے دوران ساپیوں پر عملہ ہوئے اور انہیں گریپتار کیا گیا یا بعض واقعات میں علاق ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ پانچ برس میں پولیس اور سیکورٹی پورسز کی غیر قانونی طاقت کے استعمال کے دوران ساپیوں کے قلاب پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کو دمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کے عملے کا آزار گناہ زیادہ جواب دیا جائے گا امریکی صدر ٹرمپ کا ایک ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران سلیمانی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے امریکہ کے قلاب عملے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے اس لیے اسی صورتحال میں امریکہ کے قلاب ایران کے کسی بھی عملے کا مقابلہ ایسے عملے سے کیا جائے گا جس کی شدت ایک آزار گناہ زیادہ ہوگی اسرائیل کی ایک عدالت نے ایک انتیا پسند یہودی کو ایک پلسطینی شیرکوار اور اس کے والدین کو زندہ جلانے کے جرم میں تین مرتبہ عمر قید کا حکم دیا ہے عدالت نے یہودی آبادکار امیر آم بین یولل کو دوہزار پندرہ میں مغربی کنارے کے علاقے میں پلسطینی کاندان کے مکان پر آتشگیر معات سے عملے کے جرم میں کسوروار دے کر سزا سنائی ہے متحدہ عرب امارات کے وزیر کارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امارے تعلقات کا قائم ہونا کتے میں پیش ربط کے لیے ایک تاریخی اقدام ہے تہاں اماراتی وزیر نے باور کرایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پلسطینیوں کو ان کے حقوق پیش کرنے اور ان کی ریاست قائم کرنے کے عوالے سے پیش ربط متاثر نہیں ہوگی دوسری طرف بارین نے باور کرایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن سمجھوتے کا مقصد پلسطینی قوم کے دیرینہ مطالبات اور ان کے حق قدرادیت کی امایت سے دستبرداری نہیں ہے چین نے نومبر تک کرونا ویکسین عوام کے لیے دستیاب ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے چین کے سینیٹر پار ڈیزیز کنٹرول کے سربراہ او گوئی جین نے کہا ہے کہ ویکسین نومبر اور دسمبر تک عوام کے لیے دستیاب ہوگی کیونکہ تیسرے مرلے میں موجود کرونا ویکسین کے بہت اچھے نتائج آئے ہیں چین میں ہی کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سائنو ویک بائیو ٹیک اور سائنو پارم نے بھی روان سال کے آکر تک ویکسین کی کامیابی کی امید ظاہر کی ہے ایسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزوان و میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائٹ زرمبی شارٹ کون